بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بنایا ہے چکن کرے لے اور یہ بڑے ہی مزیدار بنے ہیں دیکھیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں بڑا مزیدار سالن بنا یہ اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر کیا کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ کائنلی سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اور ٹائم پہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں چکن کریلے بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گی ڈال دیا کڑاہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اچھی طرح دھو کے کریلے بیجوں کے ساتھ ہی کٹ لیئے ہیں آپ چاہیں تو بیج نکال کر بھی کٹ سکتے ہیں اس طرح کٹ لینے آپ نے بسم اللہ الرحیم ان کو سب پہلے بھون لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلوں کو بھونتے ہوئے تھوڑا سا نمک جو ہے وہ ڈال لیں کریلوں کو اچھی طرح بھوننا ہے پہلے میں نے کوئی بھی نمک بغیرہ نہیں لگا کے رکھا تھا صرف اچھی طرح دھو کے کٹ کر اور بھوننا شروع کالی ہیں انشاءاللہ اس طریقے سے آپ پکائیں گے تو کڑواہٹ بھی نہیں رہے گی کریلے اچھی طرح بھون گئے ہیں اب انہیں نکال لیں گے ایک پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب چکن تھوڑا بھون جائے تو اس میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اور پھر تھوڑا بھون لیں گے چونکہ کریلوں میں بھی نمک ڈالا ہے نمک اسی حساب سے شامل کریں اب نمک ڈالیں گے مرچ ابھی ہری مرچ بھی ڈالنی ہے اور مرچ بھی اسی حساب سے ڈالیں حلدی اور سبز میچ یہ سارا کچھ جب بھون جائے تو اب ہم اس میں تماتر شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی نزالیں گے جب چکن اور مسالہ اچھی طرح تیار ہو جائے تو پھر اس میں اب بھونے ہوئے کریلے جو ہیں وہ شامل کریں گے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ابو جان کو سرب کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر موسیقی موسیقی